اسلام علیکم ایمازون سے پیسے کیسے کمائیں اور کون سا ایسا طریقہ لگائیں جسے اکاؤنٹ بناتے ہی ہمارے اکاؤنٹ کے اندر پیسے آنا شروع ہو جائیں تو اگر آپ لوگ یہ طریقہ جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو سپیشلی آپ لوگوں کے لیے کیونکہ میں آج آپ لوگوں کو ایمازون کی اوپر اکاؤنٹ بنانا اور اکاؤنٹ بناتے ہی ارننگ شروع کرنا بتانے جاری ہوں آپ لوگ ڈیلی بیس پہ پچاس ڈالر اور اس سے بھی زیادہ کی ارننگ بنا سکتے ہیں بینہ انویسمنٹ کام ہوگا آپ لوگ اپنے گھر میں رہتے ہوئے کر سکیں گے اور اپنے موبائل فون کو یوز کرتے ہوئے کر سکیں گے ایمازون کے بارے میں آپ سبی کو ہی پتا ہے یہ بیگس ای کامریس پلاتفارم ہے جہاں پر دنیاں کی ہر چیز بل جاتی ہے اور باہر کی آڈینس اس پلاتفارم کو اون لائن شاپنگ کے لیے یوز کرتی ہے اور پاکستان میں بہت سارے لوگ ایمازون کا اکاؤنٹ بنا کر ارننگ بھی کر رہے ہیں لاکھوں کما چکے ہیں اپنے گھر بنا چکے ہیں گاڑیاں بنا چکے ہیں اب بہت سارے لوگ جن کے پاس انویسمنٹ ہے وہ ایمازون کے ذریعے تو پیسے کما سکتے ہیں لیکن وہ لوگ جن کے پاس انویسمنٹ نہیں ہے وہ ایمازون سے پیسے کیسے کمائیں گے آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی اور بہت سارے ایسے لوگ جن کے اکاؤنٹ نہیں بن رہے ایمازون کے تو آج آپ لوگوں کا بھی issue solve ہو جائے گا جو OTP کا issue آ رہا ہے اس کو بھی کیسے handle کرنا ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ آپ لوگ کس طریقے سے بینا کہیں فسے اپنا ایمازون کا اکاؤنٹ بنا کر اپنی ارنی کو سٹارٹ کر سکتے ہیں تو چاہے آپ لوگ پاکستان سے ہیں آپ لوگ انڈیا سے ہیں یا بغلا دیش سے ہیں یا کسی بھی کانٹری سے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ لوگ بھی ایمازون کا اکاؤنٹ بنا کر پہلے دن سے اپنی ارننگ کو شروع کر سکتے ہیں ڈیلی بیس پہ پچاس ڈالر اور اس سے بھی زیادہ کی ارننگ بنا سکتے ہیں کیونکہ آج میں آپ لوگوں کو ایمازون کا اکاؤنٹ بنانا ٹیکس فرم کیسے فل کرنا یہ بتاؤں گی اور آپ لوگ انہیں اپنے پیسے کیسے نکلوانے اس کا مکمل طریقہ بتاؤں گی تو اگر آپ میں سے ہر کوئی اس کو فالو کرے گا تو انشاءاللہ وہ ایمازون سے بینا انویسمنٹ پیسے کما سکتا ہے لیکن اس کے لئے آپ لوگ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے ایک ایک سٹیپ کو سمجھنا ہے اس کو فالو کرنا ہے کیونکہ اگر آپ لوگ ایک ایک سٹیپ کو نہیں سمجھیں گے فالو نہیں کریں گے تو آپ لوگ اپنا اکاؤنٹ نہیں بنا پائیں گے تو آپ لوگ نے ایک ایک سٹیپ کو سمجھنے کے بعد یہ پروسس کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ سبھی کا ایمازون کا اکاؤنٹ بن جائے گا then میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ لوگ ایمازون کو یوز کرتے ہوئے بینا انویسمنٹ کیسے پیسے کمائیں گے تو بھائی کسی قسم کی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے نہ ہی آپ لوگوں کی کوئی سکل چاہیے آپ لوگ انہیں صرف اس پروسس کو سمجھ لینا ہے then اس کو ایمپلیمنٹ کرنا سٹارٹ کر دینا ہے then آپ لوگ بھی مہینے میں لاکھوں روپے کما سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں یہاں پھر ایک اور اناؤنسمنٹ کرتی چلوں یعنی کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمیں آپ سے کام چاہیے ہمارے پاس کال بک کروانے کے چارجز نہیں ہیں تو آپ لوگ نے کیا کر رہا ہے آپ لوگ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے نیچے اچھا سا کمنٹ کرنا ہے تو آپ میں سے میں پانچ لکی وینرز کو سیلیکٹ کروں گی ان کی فری میں کال بھی بک ہوگی اور ان کی ارننگ بھی سٹارٹ کروائی جائے گی اور انہیں مکمل ٹریننگ بھی دی جائے گی آپ لوگ نے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے اچھا اچھا کمنٹ کرنا ہے تاکہ آپ لوگ فری میں اپنی کال کو بک کروا کر اپنے لئے کام لے سکیں تو چلتے ہیں موبائل کی سکرین پہ آپ لوگ نے سب سے پہلے اپنے گوگل میں آنا ہے اور یہاں پر آپ لوگ نے ایمازون ایسوسیئیٹس لکھ کے سرچ کرنا ہے تو ایمازون ایسوسیئیٹس کی پہلی ہی ویبسٹ ہوگی آپ لوگ نے اس کو یہاں سے اوپن کر لینا ہے جیسے ہی آپ لوگ اس کو اوپن کرتے ہیں آپ کے سامنے کچھ اس طرح کی سکرین آ جائے گی آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ لوگ نے اکاؤنٹ بنانا ہے آپ لوگ نے یہاں پر جس پروڈکس کو ریکمینڈ کرنا ہے اور آپ لوگ نے پیسہ کمانا ہے ملکہ تین سیمپل سٹیپس کے اندر آپ لوگ ارننگ بنا سکتے ہیں تو آپ لوگ نے کیا کرنا ہے سیمپلی یہاں سے یہ جو سائن اپ کا بٹن ہے اس کے پر کلک کرنا ہے اور سب سے پہلے ہم لوگ یہاں پر بنائیں گے اپنا اکاؤنٹ اکاؤنٹ بنانے کے لیے آپ لوگ نے یہاں سے create اکاؤنٹ والے بٹن کے پر کلک کر دینا ہے آپ کے سامنے اس طرح کا فارم آئے گا یہاں پر آپ لوگ نے اپنا first name and last name دونوں ہی لکھ دینا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ لوگ نے اپنا email address ڈالنا ہے یہاں پر آپ لوگ نے اپنا password لکھنا ہے اور یہاں سے آپ لوگ نے create amazon account کے اوپر کلک کر دینا ہے اب next آپ لوگوں کے سامنے اس طرح سے ایک چھوٹی سی آپ کو puzzle دے دی جائے گی جہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ نے جو path یہ والا جو end ہو رہا ہے اس کے end پر آپ لوگ نے ایک dot لگانا ہے یہ دیکھ لیجئے یہ میں نے green color کا dot یہاں پر لگا دیا ہے اس کے بعد یہاں سے confirm والے button کے پر آپ لوگ نے کلک کر دینا ہے آپ کی puzzle solve ہو جائے گی next آپ لوگوں کے سامنے اس طرح کی screen آ جائے گی جہاں پر آپ لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کے email address میں ہم نے ایک otp code بھیجا ہے آپ لوگوں نے وہاں پر جانا ہے وہاں سے code کو copy کرنا ہے اور یہاں پر لاکر آپ لوگوں نے اس code کو paste کرنا ہے اور verify والے button کے اوپر کلک کر دینا ہے next آپ لوگوں کے سامنے اس طرح کی screen آئے گی یہاں پر آپ لوگ نے اپنا name ڈالنا ہے یہاں پر آپ لوگوں نے اپنے گھر کا address ڈالنا ہے اس کے بعد یہاں پر نیچے آپ لوگ اپنا city ڈالیں گے اس کے بعد یہاں پر آپ لوگوں نے اپنا state اپنا province اور region بتانا ہے یہاں پر آپ لوگ نے اپنا city کا postal code ڈالنا ہے یہاں سے آپ لوگوں نے country اپنا پاکستان select کرنا ہے اپنا phone number آپ لوگوں نے again enter کر دینا ہے اور اس کے بعد یہاں پر دیکھ لیجے آپ لوگوں نے یہ جو دو options دیئے میں ان میں سے آپ لوگوں نے اوپر والے option کے پر ٹک کرنا ہے اور یہاں سے آپ لوگوں نے save changes والے button کے پر click کر دینا ہے اچھا اب next آپ لوگوں کے سامنے اس طرح کی screen آ جائے گی اب یہاں پر آپ لوگوں نے اپنی کوئی بھی website enter کرنی ہے اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی بھی website نہیں ہے تو آپ لوگوں کے پاس facebook account ہے instagram account ہے یا tiktok account ہے تو آپ لوگوں نے اس کی profile کا link یہاں پر ڈالنا ہے اور اس کو آپ لوگوں نے add والے button کے پر click کرتے ہوئے یہاں پر add کر دینا ہے میں نے یہاں پر اپنے facebook account add گیا ہوئے اس کے بعد آپ لوگ نیچے ہیں تو اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی mobile app ہے آپ لوگ اس کو یہاں پر add کرنا چاہیں تو آپ لوگ کر سکتے ہیں otherwise آپ لوگ اس کو خالی چھوڑ دیجے کرنے کے بعد آپ لوگوں نے next والے button کے پر click کر دینا ہے next آپ لوگوں کے سامنے اس طرح کی screen آ جائے گی جہاں پر آپ لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ آپ لوگوں کی site کے پر آپ لوگ کیا کرتے ہیں تو آپ لوگ نے یہاں پر لکھ دینا i write blogs کے میں blogs لکھتا ہوں اس کے بعد next آپ لوگ نیچے آئے تو یہاں پر دیکھ لیچے آپ سے پوچھا جا رہا ہے which of the following best describe your content یعنی کہ آپ لوگ کس طرح کا content بناتے ہیں اپنی website کے اوپر تو آپ لوگ نے یہاں سے blog والے button کے پر click کر دینا ہے اس کے بعد نیچے آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ how did you hear about us آپ لوگ نے ہمارے بارے میں کہاں سے سنا ہے تو آپ لوگ نے یہاں سے amazon کی website یا blog post یا آپ لوگ جائیں تو youtube کو بھی select کر سکتے ہیں یا online search والے button کے پر click کر سکتے ہیں اور then آپ لوگ نے یہاں سے save changes والے button کے پر click کرنے کے بعد next والے button کے پر click کر دینا ہے اگر اب آپ لوگوں کو یہاں پر phone number کے OTP code کا issue آتا ہے یعنی کہ یہاں پر اگر آپ لوگ اپنا number ڈالتے ہیں send OTP کے اوپر click کرتے ہیں لیکن آپ لوگوں کو OTP code receive نہیں ہوتا ہے then آپ لوگ نے پریشان نہیں ہونا آپ لوگ نے یہاں سے اس کو cancel کر دینا ہے یہ cancel کا button ہے آپ لوگ اس کو cancel کر دیجئے یہ کرنے کے بعد آپ لوگ نے واپس آ جانا ہے جی اپنے google میں اور آپ لوگ نے amazon associate دوبارہ لکھ کے search کرنا ہے اور آپ لوگ نے اس کو یہاں سے open کر لینا ہے اور اپنے account کو جس آپ لوگ نے sign in کر لینا ہے تو آپ کے سامنے اس طرح سے آپ کا dashboard آ جائے گا یعنی کہ آپ لوگوں کا یہ issue جو تھا وہ آپ لوگ نے اس کو just cancel کیا واپس آپ لوگ آئے اور آپ لوگ نے اپنے account کو login کر لیا تو آپ کے سامنے اس طرح سے آپ کا main dashboard آ جائے گا یہاں پر آپ لوگوں کو آپ کی last 30 days کی earning دکھائی جائے گی یعنی کہ یہاں پر آپ لوگوں کو آپ کے earning کا graph نظر آئے گا اس کے بعد اگر نیچے آئے تو یہاں پر آپ لوگوں نے کتنی earning بنائی ہے وہ یہاں پر آپ لوگوں کو total commission والے box کے اندر نظر آئے گی آپ لوگوں کی full earning کی report آپ لوگوں کو یہاں پر دکھائی جائے گی ٹھیک ہے اب آپ لوگوں کو سب سے پہلے top پر یہ دیکھ لیجے کہا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے اپنا text information کا form fill کیجئے تو آپ لوگ نے یہاں سے submit text information والے button کے پر click کر دینا ہے اب سب سے پہلے یہاں پر دیکھ لیجے آپ لوگوں سے آپ کی language پوچھی جا رہی ہے تو آپ لوگ نے اس کو english ہی رہنے دینا اس کے بعد نیچے دیکھ لیجے what is your text classification تو آپ لوگ نے یہاں سے individual والے button کے پر click کر دینا ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھ لیجے آپ لوگوں سے پوچھا جا رہا ہے are you a united states US citizen US permanent resident green card holder تو آپ لوگ نے یہاں سے no کر دینا ٹھیک ہے no والے button کے پر آپ لوگ click کریں گے اس کے بعد یہ جو نیچے والا option ہے اس کو بھی آپ لوگوں نے no کر دینا ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے یہاں پر دیکھ لیجے text identity information آپ لوگوں سے پوچھی جا رہی ہے یہاں پر آپ لوگ نے اپنا full name ڈالنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ لوگ نے اپنے citizen ship کا country ڈالنا ہے آپ لوگ اس والے button کے پر click کریں گے اور یہاں پر آپ لوگ نے پاکستان کو select کر دینا ٹھیک ہے یہاں پر دیکھ لیجے میں list میں دکھا بھی دیتی ہوں پاکستان موجود ہے تو آپ لوگ نے یہاں پر پاکستان select کر دینا ٹھیک ہے یہ میں نے پاکستان select کیا اس کے بعد یہاں پر اگین آپ لوگ نے پاکستان select کرنا یہاں پر آپ لوگ نے گھر کا address ڈالنا ہے یہاں پر آپ لوگ نے اپنا city ڈالنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ لوگ نے city کا postal code ڈالنا ہے یہ ڈالنے کے بعد آپ لوگ نیچے آئیں گے تو یہاں پر دیکھ لیجے آپ سے پوچھا جا رہا ہے text pair identification number پر دیکھ لیجے آپ لوگ نے national text number वाले button के उपर क्लिक करنا है जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते है तो यहां से आप लोग ने computerized national identity card के उपर क्लिक करना है और यहां पर लोग अपना CNIC number डाल देना ठीक है उसके बाद simply आप लोग ने यहां से continue वाले button के पर क्लिक कर देना है ने आप लोग के सामने यह वाले options आजेंगे जहां पर आप लोग लोग location of services performed यानि कि आप लोग अप लोग अप लोग ने यहां पर सेलेक्ट कर देना है पहला option all services will be performed outside the US ठीक है यहां पर देख लिजे आप लोग आप यह वाला जो टेक्स का फॉर्म है के बाद यह सिगनेचर वाले बॉक्स में आप लोग ने अगेन अपना पूरा नाम लिखना है यह लिखने के बाद आप लोग नीचे आएंगे और आप लोग इस पर बटन के पर क्लिक कर देना जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते यहां पर देख लीजे आपको कहा जा रहा यह टेक्स इंफर्मेशन हाज बिन रिसीवड एंड सक्सेस फुली वैलिडेट यानि मेरा टेक्स बटन के पर क्लिक कर दिया आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर यह मेरा मेरा डैश बॉर्ड आ ठीक है आप आप पताती हैं आप लोग आने गूगल में और आप लोग आप कर ले यहां पर यहां पर आप लोग देश सकते हैं यह काफी सारी मेरे पास प्रॉडक्स आचुकी है अब जो भी मुझे प्रॉडक्स रेकमेंड करनी है मैंने उसको सेलेक्ट करना है यहां पर देख लीजे मैंने वीडियो को भी यहां से डाउनलोड कर ले मैंने वीडियो और इमेजज दोनों ही डाउनलोड कर ली है यह करने के बाद आप लोगो को शेर का बटन नजर आ आप लोग इसके पर करना मैं आप लोगो को बहुत सारे ऐसे लोग दिखाऊंगी जो के सेम यही वाला काम कर रहे आप लोग ने अमाजोन की में वेबसाइट से इमेजज और वीडियो को डाउनलोड करना है और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इनों ने यहाँ पर अपना अफिलियो लिंक भी लगाया मतलब कि जो भी इस लिंक के उपर करेगा वो यहाँ से एमाजोन की में वेबसाइट के उपर लैंड कर जाएगा और वहाँ से वो प्रॉड़क को पर लेगा और इनकी अर्निंग बनती रहेगी क्योंके उन्हों ने इनके एफिलियर लिंक के उपर क्लिक करने के बाद उस प्रॉड़क को हासल पेस्ट यहां से आप लोग ने से वाले बटन के पर क्लिक कर देना ठीक है यह करने के बाद आप आईए यहां पर देख लिजए यह वेबसाइट का उप्शन है आप लोग इस लिंक को कर देना अब वो यहां से इस प्रॉड़क को पर्चेस कर सकता है तो आप के लिंक के थूँ जितनी भी पर्चेस होती रहेंगी हर पर्चेस पर आप लोगो को कमिशन मिलता रहेगा ठीक है तो आप से ज़ाद आप लोग फेस्बुक पर कीजिए इंस्टाग्राम पर कीजिए या आप लोग वाटसाप पर कीजिए जितना ज़ाद आप लोग इसको पर्मोट करेंगे हर क्लिक के उपर आप लोगों तरीक को आप का नाम नजर आरहा होगा आप लोग ने उसके उपर क्लिक करेंगे लिस्ट खुलेगी आप लोग ने यहाँ सही जो यूर अकाउंट के सामने इसकी उल का बटन है इसकी उपर आप करेंगे यहाँ पर देख लीजे आप लोगो पेमेंट मैथर्ड का उप्शन नजर आ आप लोगो ने इसके उपर क्लिक कर देना है यहाँ पर अपना प्रेडिट काड या डेबिट काड़ अपने पेवनीर का अकाउंट भी यहाँ पर अटैच कर सकते और इसके जरीए आप लोग अपनी रगम को विड्रौ करवा सकते बहुत जबर्द किसम का मैथर्ड है रियल वेबस आप लोग अमाजॉन का अफिलियेट प्रोग्राम जॉइन करके जस्ट प्रॉडक को रेक्मेंड करके एक एक लिक के उपर अर्निंग बना सकते और उसको आप लोग अपना क्रेडिट कार या डेबिट कार लगा अपना अकाउंट लगा कर आप लोग यहां से विड्रॉव करवा सकते हैं तो आज इस मैटड को फॉलो कीजिए और अपनी अर्निंग को स्टार्ट कीजिए